نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے اس ایکجام سٹڈی میں اس ویڈیو میں ہم راجستان بھگول کے کچھ ایمپورٹنٹ کوسن کریں گے جو آپ کے لئے آنے والے راجستان کے ایکجام کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے جیسے راجستان اولیس ہوا راجستان پٹواری اور بھی ایکجام جو راجستان کے ہیں ہمیں آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ثابت ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا کوسن راج پتانہ سبد کا پریयوک کرنے والا پہلا ویکتی کون تھا آپ کو بتانا ہے راج پتانہ سبد سب سے پہلے کون سے ویکتی نے پریयوک کیا تھا دوستو آپ میرے ساتھ ساتھ کمنٹ میں آنسر دیتے رہیے اور لاشت میں دیکھنا آپ کتنے صحیح جواب ہوئے اس سے آپ کا ریویزن ہوتا رہے گا تو اس کا آنسر ہے جورس توماس جورس توماس نے راج پتانہ سبد کا پریयوک سب سے پہلے کیا تھا راجستان سبد کا پریयوک کرنے والا پہلا ویکتی کون تھا دوستو سب سے پہلے راجستان سبد کا پریयوک کرنے جیم سٹور نے کیا تھا اس کا آنسر ہے اپسن بی کرنے جیم سٹور راجستان کی آکرتی کیسی ہے آپ کو بتانا ہے راجستان کی آکرتی کس پرکار دیکھتی ہے آیت کے سمان سماندر چتربچ کے سمان دربچ کے سمان وسم کونی چتربچ کے سمان بتائیے آپ کو یاد ہو تو اس کا آنسر ہے دی راجستان کی آکرتی وسم کونی چتربچ کے سمان دیکھائی دیتی ہے یا راجستان کی آکرتی ایک بتانگ کے جیسے بھی دیکھتی ہے دونوں ہی سہیے بتانگا کار اور وسم کونی چتربچ کے سمان دونوں ہی نیشر یہ دیکھیں آپ چترسپونی دیکھ رہی ہے اترمی سریل گنگا نگر سے دکھن میں باس وارہ تک اور پوروں میں دولپور برتپور اور پچھن میں جسل میر ٹھیک ہے راجستان کا چتربل کتنا ہے آپ کو بتانا ہے راجستان کا کل چتربل کتنا ہے اس کا آنسر ہے آپسن ڈی 3,42,249 بر کلومیٹر راجستان کی لمبائے اتر سے دکھنگ کی اور کتنی ہے آپسن اے ایک ایزار کلومیٹر آپسن بی آٹھ سو چھپیس کلومیٹر آپسن سی تین ایزار کلومیٹر آپسن ڈی آٹھ سو ایک کلومیٹر بتائیے اس کا آنسر ہے آپسن بی آٹھ سو چھپیس کلومیٹر دیکھیں آپ اتر سے دکھنگ کی اور کونہ گاؤں سے بورکنڈا گاؤں میپ میں دیکھ سکتے ہیں آپ جوم کر دیتا ہوں آپ کے لئے یہ دیکھیں سری گنگا نگر میں دیکھیں سری گنگا نگر میں کونہ گاؤں ہیں تو نیچے کی طرف چلتے ہیں دکھنگ کی طرف باسوانہ میں بورکنڈا گاؤں یہاں تک یہ آٹھ سو چھپیس کلومیٹر لنبائی ہے ٹھیک ہے راجستان کی کل سیما ریکہ کتنی ہے آپ کو بتانی کل سیما ریکہ کتنی ہے آپسن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آنسر ہے آپسن ہے پاچ جار نو سو بیس کلومیٹر راجستان کی چوڑائے پورف سے پچم کی اور کتنی ہے ابھی اپنے سول کیا تھا کوشن اتر سی دکھنگ کی اور لنبائی اب چوڑائے کا کوشن ہے بتائیے آپ اس کا آنسر ہے آپسن سی آٹھ سو اندھتر کلومیٹر مورس سے پچم کی اور سیلاوٹ گاؤں ہیں وہاں سے پورف سے سیلاوٹ گاؤں سے کٹرا گاؤں جیسل میر تک میں دیکھیں آپ جوم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اورب کی طرف دیکھیں اورب میں جاؤت درپردیں لکھا ہوا ہے دولپر میں دیکھیں سیلاوٹ گاؤں ٹھیک ہے ادھر سے پچم کی طرف چلتے ہیں تو آٹھ سو اندھتر کلومیٹر یہ کٹرا گاؤں آگیا ہے جیسل میر میں تو اس کی چوڑائی ہے آٹھ سو اندھتر کلومیٹر ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں راجستان میں ریڈ کلپ ریکہ بھی ہے راجستان کی اندھرائشتر سیما ریکہ کتنی ہے آپ کو بتاتا ہے راجستان کی جو اندھرائشتر سیما ریکہ ہے یہ کتنی ہے تو اس کا انصر ہے اپسن بھی ایک ایزار ستر کلومیٹر دیکھ سکتے ہیں اتر میں سری گانگا نگر سے شروع ہوتی ہے ہندو ملکوٹ سے اور سری گانگا نگر میں دو سو دس کلومیٹر اور ایک سو اٹھ سٹھ کلومیٹر بکانیر میں اور چیار سو چو سٹھ جیسل میر میں اور بارڈ میر میں دو سو اٹھائیس کلومیٹر سا گھڑ تگ تو ٹوٹل ایک ہزار ستر کلومیٹر کی اندھرائشتر سیما ہو گئے جو کی کیول پاکستان کے ساتھ لگتی ہے راجستان کی سیما ٹھیک ہے اور راجستان کی اسی سیما کو جو یہ باؤنڈری ہے اسی سیما کو ریڈکلی بریکہ نام دیا گیا ہے جو بارت پاکستان کی مردے ہیں ٹھیک ہے راجستان کی اندھر راجز سیما ریکہ اپنی ہے دو راجستان کی اندھرائشتر سیما ریکہ آپ بتانی ہے آپ کو بتائیے اس کانسر ہے اپسن سی چارہ جار آٹھ سو پچاس کلومیٹر راجستان کی اندھرائشتری سیما پر کتنے جلے ہیں کتنے جلے ہیں راجستان کی سیما پر اندھرائشتری پر ابھی آپ نے دیکھا تھا دھوڑی در پہلے اس کانسر ہے اپسن ڈی کون خون سے جلے گنگا نگر بیکانیر جیسل میر اور بار میر سب سے زیادہ سروادی اندھرائشتری سیما کس کے ساتھ لگے ہوئی ہے جیسل میر کے ساتھ لگے ہوئی ہے پاکستان کی ٹھیک ہے راجستان کی اندھرائشتری سیما پر کتنے راججے ہیں باپ کو راججے بتانے ہیں کتنے راججے ہیں تو مارچ راججے ہیں ٹھیک ہے اپسن اے مارچ رائٹ آنسر نیشت پاکستان کے ساتھ ادھکتم سیما رکا راجستان کا کون سا جلہ بناتا ہے تو اس کا آنسر ہے اپسن اے جیسل میر سروادی جیسل میر بناتا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ نیونتب سیما رکا کون سا جلہ بناتا ہے اس کا آنسر ہے اپسن ڈی بکانی ہے ٹھیک ہے نیشت پاکستان سیما کے ساتھ سروادی نجدک جلہ مکیالے کون سا ہے اس کا آنسر ہے اپسن بی گھنگا دگر پاکستان سیما کے ساتھ سروادی دور جلہ مکیالے بکانی ہے سروادی دور تو بکانی ہے اور سروادی پاس گھنگا دگر ٹھیک ہے اپسن نیشت راجستان سروادی کے انتر راج سیما رکا جس راج کے ساتھ بناتا ہے اپسن اے گجرات اپسن بی مدی پردیس اپسن سی مہاراشت اپسن ڈی منجاب اس کا آنسر ہے اپسن بی راجستان کا لوگ سیوا آیوک کانا ہے لوگ سیوا آیوک بتانا ہے اپسن اے اجمیر اپسن بی جے پور اپسن سی بکانیر اپسن ڈی جوتپور اس کا آنسر ہے اپسن اے اجمیر راجستان کا اچھنے ہیلے کا مکیالے کہاں ہے بتا ہوگا آپ کو بتائیں اس کا آنسر ہے اپسن ڈی جوتپور مہ preserve راجستان مادیبک سکسابورڈ کہاں ہے اپسن اے جوتپور اپسن بی کوٹا اپسن سی جے پور اپسن ڈی آجمیر اس کانسر ہے اوپسن ڈی اجویر گر کر ایکہ اس جلے سے گجرتی ہے آپ کو بتانا ہے راجستان اس جلے سے گر کر ایکہ گجرتی ہے اس کانسر ہے اوپسن بی باسوڑا اور دونوں سے گجرتی ہے سروادک اس سے گجرتی ہے باسوڑا سے راجستان اچھی نیالے کی کھڑنے بیٹ کا اشتر سے اوپسن ایج میر اوپسن بی جیپور اوپسن سی سکر اوپسن ڈی جوڑپور تو اچھ نیالے تو جوڑپور مستی تھے اور راجستان اچھ نیالے کی کھڑنے پیٹ ہے وہ جیپور میں ٹھیک ہے اس کانسر اوپسن بی جیپور راجستان میں کل کتنے سمباغ ہے کتنے سمباغ ہے کل اوپسن اے سات سمباغ ہے ٹھیک ہے سب سے نیا کون سا ہے بھرت پور یہ دیکھئے سمباغ آپ دیکھ سکتے ہیں ستھری گنگا نگا رانوان گھڑ چورو بھکانیر تو یہ جو بلو کلر میں دیکھ رہا ہے وہ بھکانیر سمباغ سب سے بڑا دیکھ رہا ہے وہ جوڑپور سمباغ نیچے کی درب دیکھئے اوڈھے پور اوڈھے پور سمباغ ہے مدھے میں جو ہے اجمیر اجمیر سمباغ جیپور سمباغ اوڑپ کی درب نیچے دخشن میں کھوٹا سمباغ اور سب سے نیا اور سب سے چھوٹا بھرت پور سمباغ ٹھیک ہے راجب میں چھترپل کی درشتری سے سب سے بڑا سمباغ کونسا ہے تو ابھی دیکھا آپ انہیں تو سب سے بڑا سمباغ کونسا ہے جوڑپور سمباغ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جوڑپور سمباغ ہے سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے راجستان میں چھترپل کی درشتری سے سب سے چھوٹا سمباغ انسا ہے کوٹا اجمیر بھرتپور جے پور اس کا انصار ہے اپسن سی بھرتپور میں نے بتایا آپ سب سے نیا بھی بھرتپور ہیں اور سب سے چھوٹا بھی بھرتپور ہیں یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے جنسگیہ کی درشتری سے سب سے بڑا سمبھا کون سا ہے چھترپل کی درشتری سے تو جوتپور ہے اب جنسگیہ کی درشتری سے بتایا آپ اس کا انصار ہے اپسن بی جے پور جنسگیہ کی درشتری سے سب سے چھوٹا سمبھا کون سا ہے اپسن اے جوتپور بی جے پور سی اجمیر ڈی کوٹا اس کا رائٹ آنسر ہے اپسن ڈی کوٹا راجستان کا چھترپل دیش کے چھترپل کے کتنا پرتیسط ہے اپسن اے 10.41% بی جیارہ ریشت پرسن سی چار پوئنٹ پانچ پرسن ڈی پاندرہ پوئنٹ چھ پرسن اس کا انصار ہے اپسن اے 10.41% چھترپل کی درشتری سے راجستان کا بھارت میں کون سا اجترپل ہے سب سے بڑا ہے راجستان آپ جانتے ہو اپسن اے پرتم دوسرا کون سا ہے مدھے پڑھتے ایم پی اور تیسرا کون سا ہے مہاراشت راجستان میں سوری کی سیدھی کنے سب سے جیدہ اس چلے میں پڑھتی ہے جہاں کر کرے کا نجدیک ہوگی وہاں سیدھی پڑھے گی تو اس کانسر کون سا ہو گیا اپسن ہے باسوارڈا بورکنڈا میں گاؤں ہیں وہ ٹھیک ہے راجستان کا سب سے بڑا جلا کون سا ہے سب سے بڑا جلا جیسل میر ہے اپسن ہے جیسل میر راجستان کی راجدانی کیا ہے اس کانسر ہے اپسن سی جیپور راجستان کا راجد سو منڈل کون سا ہے اس کانسر ہے اپسن بی اجمیر راجستان کا سب سے چھوٹا جلا کون سا ہے کون سا ہے سب سے چھوٹا جلا پتا ہوگا بتائیے سب سے چھوٹا جلا ہے دولپور اپسن ڈی دولپور کون سے سمبھاگ میں بردپور سمبھاگ میں دیکھ سکتا ہے آپ میپ میں میپ میں میپ میں دھکھ رہا ہے آپ کو اورپ کی درب دیکھ گیا دولپور ٹھیک ہے راجستان کا نو گٹید جلا کون سا ہے سب سے نیا جلا بتانا ہے آپ کو اپسن ڈی بردپور پرتابگڑ پرتابگڑ جلا سب سے نیا ہے راجستان کا نوین سمبھاگ کون سا ہے سب سے نیا جلا تو پرتابگڑ ہے اور نیا سمبھاگ بردپور اپسن سی بردپور راجستان کا سروادک ورسہ والا اسطان کون سا ہے اسطان تو ماؤنٹ آوو اپسن ڈی ماؤنٹ آوو اور جلا پوچھے تو جلا پوچھے تو اپسن بھی جلا وار ٹھیک ہے تو اس کانسا اپسن ڈی ماؤنٹ آوو یہ دیکھیں سروادک ورسہ والا سروادک ورسہ والا جلا کون سا ہے یہ دیکھیں سروادک ورسہ والا جلا دو ہاں بتا سکتے ہیں اپسن بھی جلا وار اور نیونتہ ورسہ والا جلا جسل میٹ ٹھیک ہے سروادک ورسہ والا جلا بھی جلا وار جن جنو تو آدھر جلا بھی جلا وار ہی ہوگا ٹھیک ہے اپسن سی جلا وار سروادک ورسہ والا جلا بھی جلا وار اور آدھر جلا بھی جلا وار نیشٹ سروادک سسکستان کون سا ہے کھوٹا بکانیل راوت باٹا چھتوڑ پلو دی جوتپور تو اپسن ڈی پلو دی جوتپور ٹھیک ہے راجستان کا سب سے گرم جلا کون سا ہے جسل میر جیپور اپسن سی چورو ڈی جلا وار سب سے گرم جلا ہے اپسن سی چورو راجستان کا سب سے ادھر تھنڈا استان کون سا ہے جسل میر راوت باٹا ماؤن ٹابو یا گلتا جی اپسن ڈی یا گلتا جی تو اس کا انصار ہے اپسن سی ماؤن ٹابو راجستان میں سروادک لو اور آدھی والا جلا کون سا ہے سروادک آدھی اور لو کھاں پہ چلتی ہے کون سے جلے پہ چلتی ہے سری گنگا نگر اپسن سی سری گنگا نگر راجستان کے سب سے نجدیک بندرگاہ کون سا ہے سب سے نجدیک بندرگاہ ہے اپسن ڈی کانڈلا راجستان کا سب سے پرچن تھم پروت کون سا ہے اراولی وندیچل ہمالے نیلگری بتائیے اپسن ہے اراولی ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ نوٹ دیکھ لی جب اراولی بھارت کے پچیمی بھاگ راجستان میں ستے دیکھ پروت مالا ہے بھارت کی بھوگلک سن رشنا میں اراولی پرچن تب پروت ہے یہ سنسار کی سب سے پرچن پروت سنگھلا ہے جو راجستان کو اتر سیدک سینڈ دو بھاگوں میں باڑھتی ہیں اراولی پروت مالا کے آسپاس صدیوں سے بیل جن جاتی نواز کرتی رہی ہے دیکھ سکتے ہیں اراولی پروت مالا راجستان کی سب سے اچھی پروت چوٹی کون سی ہے اس کا انسار ہے اپسن ڈی گروت سکر گروت سکر کی اچھائی سب رہ سو بائیس میٹر مددی اراولی کی سب سے اچھی چوٹی ٹاٹ گڑ اور اتری اراولی کی سب سے اچھی چوٹی راجستان گڑ جانتے ہو آپ تو بتائیے دیکھ سنی اراولی میں دروں کو کیا کہا جاتا ہے اپسن اے نال کہا جاتا ہے سناو آپ نے درہ کی نال یہ کہاں پڑھتے ہیں جالاوارو اور کوٹ آگے بن تھے کرنل جیم سٹوڑ نے سنتوں کا سکر اس چوٹی کو کہا ہے اپسن ڈی گرو سکر راجستان کا سب سے اچھا پٹار کون سا ہے سب سے اچھا پٹار بتانا ہے آپ کو سب سے اچھا پٹار ہے اپسن بی گوڑیا کا پٹار راجستان کا سب سے گرم مہینہ کون سا ہے سب سے زیادہ گرمی نیچرلی جون میں چلتی ہے جون میں پڑھتی ہے سب سے زیادہ گرمی لوہ اور آنڈی چلتی ہے اپسن اے جون اور راجستان کا سب سے ٹھنڈا مہینہ سردی کا پردی ہے سب سے زیادہ جنوری میں ٹھیک ہے راجستان میں مٹی کا سروادک اپردن کرنے والی ندی کون سی ہے اپسن اے بناس بی کالیسین سی پرون ڈی چمبل اپسن ڈی چمبل راجستان میں وہ کونسے جلے ہیں جن میں کوئی ندی نہیں ہے اپسن اے چورو اپسن بی بکانیر سی اے و بی ٹی جیپور اس کا انثر اے چورو اور بکانیر دونوں میں کوئی بھی ندی نہیں ہے تو انثر ہو گئے سی اے و بی دونوں چورو اور بکانیر راجستان نیونتم راجی سیمہ ریکار اس راجی کے ساتھ بناتا ہے سروادک تو مدی پردیس کے ساتھ بناتا ہے اور نیونتم اپسن ڈی بن جات ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک اور شیئر جرور کرے ٹھینک یو جہین